پرتگال کے شہر لسبن میں خوف و حراس پھیلا ہوا تھا آئے دن شہر میں کسی نہ کسی کی لاش ملتی رہتی تھی پہلے تو پولیس اور لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ ان لوگوں نے خود کشی کی ہے پر دراصل اس کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی تھی اور یہ کہانی تھی ایک خطرناک سیریل کلر کی جس کے جرائم کی داستان سن کر پولیس کے بھی ہوش اڑ گئے تھے یہ کیس اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھا کیونکہ یہ سلسلہ چار سال تک چلتا رہا یہ سیریل کلر لوگوں کو اتنی چالاکی سے مارتا تھا کہ کوئی ثبوت بھی پیچھے نہیں چھوڑتا تھا یہ آدمی کون تھا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے سر کو ایک جار میں کیوں محفوظ رکھا ہوا ہے میں ہوں شیراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انوکھی دنیا دوستو آج سے دو سو تیرہ سال پہلے اٹھارہ سو دس میں اسپین کے شہر گیلیسیا میں ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام ڈیوگو ایلویس تھا آج اسی انسان کا سر پرتگال میں ایک جار میں رکھا ہوا ہے دوستو ان دنوں اکثر لوگ اسپین سے پرتگال کام کی تلاش میں جایا کرتے تھے ایلویس بھی انہی میں سے ایک تھا ڈیوگو ایک گریب گھر میں پیدا ہوا تھا اسی لئے بہت کم عمر میں یہ آدمی پرتگال کے شہر لسبن کام کی تلاش میں چلا گیا اس نے وہاں بے شمار کام کیے لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا ڈیوگو کا ذہن جرم کی طرف بڑھ رہا تھا یہ آدمی پیسے کمانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا اور دوستو یہی سے جرم کی ایک ایسی داستان شروع ہوئی جس کو لوگ آج تک بلانا سکے یہ ایٹین تھرٹی سکس کی بات ہے جب ڈیوگو نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا یہ آدمی رات کو لسبن شہر کے پاس ایک پل پر چھپ جایا کرتا تھا اس پل سے گریب کسان گزرا کرتے تھے ڈیوگو ان لوگوں کو نہ صرف لوٹا کرتا تھا بلکہ ان کو اس دو سو تیرہ فیٹ انچے پل سے نیچے پھینک دیا کرتا تھا ڈیوگو نے چار سالوں میں ستر لوگوں کو اسی طرح لوٹ کر قتل کر دیا تھا دوستو پولیس اس سارے معاملے پر تحقی کر رہی تھی لیکن ڈیوگو انتائی چالاکی سے کوئی ثبوت پیچھے نہیں چھوڑتا تھا کیونکہ یہ واقعہ دی گریڈ لبرل انقلاب کے دوران رانما ہوئے تھے بہت سے لوگ اپنی ملازمتوں سے ہاتھ بھی دو بیٹھے تھے اور نا امید تھے اسی لئے سب کا خیال تھا کہ لوگ مایوسی کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں اور اسی لئے پولیس نے آخر کار اس پل کو ہی بند کر دیا لیکن ڈیوگو کے جرم یہاں بھی ختم نہیں ہوئے اس آدمی نے اس کے بعد ایک گینگ منا لیا یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملکہ لسبن شہر کے امیر لوگوں کو لوٹا کرتا تھا یہ لوگ امیر لوگوں کے گھروں میں گس کر ان کو نہ صرف لوٹتے تھے بلکہ ان کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے لسبن شہر میں بہت خوف پھیل چکا تھا پر اب ڈیوگو کے جرم کی داستان ختم ہونے والی تھی ہوا کچھ یوں کہ ایک ڈکیتی کے دوران ڈیوگو اور اس کے گینگ نے چار لوگوں کو قتل کر دیا تھا لیکن پولیس اب تیار تھی پولیس نے اس کو اسی گھر میں پکڑ لیا اس کے جرائم کی داستان سن کر پولیس کے بھی ہوش اڑ گئے تھے ڈیوگو کے جرم کی داستان اتنی طویل تھی کہ یقین کرنا بھی مشکل تھا ڈیوگو کو عدالت نے سزا موت سنا دی تھی اس کو ایٹین فورٹی ون میں فانسی دے دی گئی ڈیوگو کو آج بھی پرتگال کی تاریخ کا صفاق ترین سیریل کلر کہا جاتا ہے ڈیوگو کا سر آج تک پرتگال کی ایک یونیسٹی میں کیوں پڑا ہوا ہے دوستو دراصل ڈیوگو کے مرنے کے بعد رسرچس جاننا چاہتے تھے کہ اس ظالم آدمی کا دماغ قیصہ ہوگا اسی لیے اس کے مرنے کے بعد اس کے دماغ پر رسرچ کرنے کے لیے اس کے سر کو اس کے تن سے جدہ کر کے ایک جار میں ڈال کر پیزو کر دیا گیا ہے اس سیریل کلر کا سر آج بھی پرتگال میں یونیسٹی آف لسبن میں موجود ہے دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں سے ضرور شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ